اراک میں امریکی فوجی موہم کے خاتمی کی رسمی کاروائی مکمل ہونے کے بعد ماہرین کا کہنا ہے کہ امریکی حکام کی پوری توجہ اب افغانستان پر ہوگی جہاں صدر اوباما کے مطابق امریکی کاروائیوں کی افادیت کا اس سال دسمبر میں تفصیل اجازہ لیا جائے گا صدر اوباما کا کہنا ہے کہ اراک سے فوج واپس بلانے کے بعد امریکہ افغانستان میں فوجی کاروائیوں کے لیے مزید وسائل مختص کر سکے گا اور افغانستان میں امن مستقم کرنے کے عمل میں امریکی اختیار پاکستان کے کردار کو بے حد اہم قرار دیتے ہیں افغانستان اور پاکستان کے لیے امریکہ کے خصوصی مندوب ریچرڈ پولپروک کے مشہیر والی ناصر کے مطابق اس حکمت امری کے تحت پاکستان کی معیشت کی بحالی کے لیے امتاد قرار ہم کرنے کے ساتھ ساتھ پاکستان اور افغانستان کو ایک دوسرے کے قریب دانا اور اعتماد قائم کرنا سب سے ضروری ہے پاکستان کی جانب ہماری حکمت عملی کی کامیابی زیادہ واضح طور پر نظر آتی ہے کیونکہ یہاں امریکی حکومت برائے راست حکومت پاکستان کے ساتھ کام کر رہی ہے پاکستان میں شہریوں کے مسائل اور اقتصادی مسائل کے مقابلے کے لیے ہماری کوششیں سب کے سامنے ہیں یہاں ہماری کاروائیاں فوجی نویت کی نہیں تھیں جیسا کہ افغانستان میں ہیں بلکہ ہمارا مقصد پاکستان کے ساتھ اپنے تعلقات کی شکل و صورت نویت اور سمت بدلنا تھا لیکن پاکستان کی جانب سے اپنی سرحد پر انتہا پسندی روکنے کیلئے کی گئے کوششوں کے باوجود بعض امریک کے ماہرین کو فکر ہے کہ افغانستان میں اتحادی فوجی کاروائیوں سے بچنے کے لیے افغان طالبان سرحد پار کر کے پاکستان میں پناہ دے سکتے ہیں انہوں نے پاکستانی احتداروں اور افغان طالبان کے درمیان مبیانہ تعلقات پر بھی تشویش کا اظہار کیا ہے لیکن پاکستان کے ریٹائر جنرل جہانگیر کرامت کہتے ہیں کہ موجودہ حالات میں اس قسم کے تعلقات پوشیدہ نہیں رہتے میرا خیال ہے کہ جو آج کل جو حالات ہیں فلڈ سے پہلے اور خاص کر فلڈ سے بعد اس کے بعد تو پاکستان سوچ بھی نہیں سکتا ہے کہ جو اس نے کمیٹمنٹس کی ہوئی ہیں یو ایس کو یا افغان گورنمنٹ کو ان کے خلاف وہ جائے کیونکہ اتنی کوارڈنیشن ہو رہی ہے اتنی آپس میں باتچیت ہو رہی ہے اور اتنی ٹرانسپیرنسی آگئی ہے سیچویشن میں کہ اس میں کوئی ایسی ایکٹیویٹی نہیں ہو سکتی جو کہ چھپی رہے امریکی احتیداروں نے پاکستان کو ملنے والی امریکی امداد کے استعمال پر بھی سوال اٹھائے ہیں لیکن یہی سوال افغانستان میں امریکی امداد کے استعمال کے بارے میں بھی پوچھے جا رہے ہیں بروکنگز انسٹیوشن کے مائیکل اوہینلن کہتے ہیں کہ کرپشن کا فوری طور پر خاتمہ کرنا بہت مشکل ہوگا لیکن امریکہ افغانستان اور پاکستان کے ساتھ مل کر کوئی حکمت املی ضرور تشکیل دے سکتا ہے کرپشن کو اس نظام کی کمزوری کی علامت قرار دینے کے بجائے کرپشن کے مقابلے میں پیش رفت پر تبادلہ خیال کرنا چاہیے اس کے ساتھ ساتھ نگرانی کے لیے تھوست اقدامات کرنے چاہیے تاکہ کرپشن کے واقعات کی نشاندہی کی جا سکے پھر امریکہ کو افغانستان اور پاکستان کے ساتھ مل کر یہ تیہ کر لینا چاہیے کہ وہ کرپشن کے مقابلے کے لیے جو حکمت املی اپناتے ہیں وہ اس پر قائم رہے ہیں مائیکل اوہینلر نے کہا کہ افغانستان میں کرپشن اور جن کا مقابلہ کرنے پر یہ قائم سٹاسک فورس جیسے کچھ اقدامات کیے جا رہے ہیں جن کی کامیابی چانچنے میں بخت لگے گا تاہم صدر عبامہ نے عراق سے امریکی فوج کی پاپسی کے اعلان کے موقع پر اپنا یہ بادہ ایک بار پھر دہر آیا ہے کہ دو ہزار کیارہ کے بس تک افغانستان میں بھی سیکیورٹی کے ذمہ داریاں افغان حکومت کے سپورٹ کرنے کا کام شروع کر دیا جائے گا آمینہ خان اردو ویو اے واشنگٹن